اسلام علیکم ویرز آج میں بریکفاسٹ بنانے لگی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں کیا بریکفاسٹ بنا رہی ہوں کون سا اور کیسے بنا رہی ہوں بلکل سیمپل ہے میں نے پین لیا اس کو میں نے لو فلیم پر رکھ دیا اس میں میں نے گھی ڈالا یہ دیسی گھی ہے ہوم میڈ پاکستان سے آیا ہے سپیشل گھی ہے یہ ساتھ ہی میں نے ساوس پین میں پانی رکھ دیا ہے چائے کا جس آپ سے مجھے اپنے لیے بنانی ہے گرین کارڈیموم ڈالی ہے چھوٹی رائچی یعنی کے سبز ساتھ سینیمن سٹک یعنی دارچینی کا چھوٹا سا پیس ڈال کر میں نے اسے بوائل کرنے رکھ دیا ہے ساتھ ہی میں نے پین جو لیا اس کو پری ہٹ کر کے میں نے اس میں دو سلائس ڈالے ہیں سلائس میں نے بیچ میں سے سرکل شیپ پر میں پاس تھا اس سے میں نے میڈل سے کٹ لی ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گلاس سے بھی یہ شیپ لا سکتے ہیں کٹ کر کے اور پھر ہم نے اس سلائس کو پین میں رکھ دیا اور ساتھ ہی ہم نے دو ایگز لیے ہیں ون بائی ون کر کے اس کو بول میں ڈال کر ہم نے سلولی سے جو ہول ہے اس میں ڈال دینا ہے پھر ہم نے لڈ لینا ہے یعنی کہ ڈھکن اور اس کو کور کر کے پین کو تین سے چار منٹس کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے اور ڈھکن آپ نے بالکل نہیں اٹھانا ہے اس دوران ساتھ ہی یہ پانی بوائل ہونے کو تھا تو میں نے ٹی پیک اور ساتھ شگر رو جو میں استعمال کرتی ہوں حسب زائقہ اپنے حساب سے وہ ایڈ کر دی یہ نورمل سی چائے میں بنا رہی ہوں کوئی کڑک چائے نہیں بنا رہی ہی میں جیسے میں پیتی ہوں نورمل روٹین میں اور ساتھ ہی اب یہ دیکھیں ہم نے جو ایگ رکھے ہیں وہ بھی آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم لیڈ اٹھائیں گے اس کو اور اوپر بھی اس کے دیکھیں لیئر آگئی ہے یہ سب ہم لو فلیم پہ رکھ کے ہم نے پکانا ہے اور جب ایک لیئر سے اوپر آگئی اس کا مطلب ہے ریڈی ہیں اس کو نکال لیا یہ بیک سائٹ بھی دیکھیں اس کی کتنے اچھے سے گولڈن میں ٹرن ہو گئی ہے یہ ساتھ ہی جو سلائسیز ہم نے کٹ کر کے نکالے تھے اس کو ٹوست کر لیا ہے ہم نے پین میں ہی اور اس کو بھی ہم ساتھ سر کریں گے اب ہماری چائے بھی ریڈی ہونے والی ہے اس میں میں نے دودھ اٹھ کر دینا ہے فریش ملک لیا ہے اور اس کو میں نے تین سے چار منٹس کے لیے پکایا ہے تو یہ ہماری چائے بھی ریڈی ہے آپ بھی میرے ساتھ انجوائے کریں اور امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی سیمپل سی ویڈیو پسند آئی ہوئے گی آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس دیں سجیشن دیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ